اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر رنچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز ناظرین آج ہم بات کریں گے ایران اور چین کے درمیان ہونے والے اہم اور انتہائی اہم اور سٹیڈیجک معاہدے کے حوالے سے اس معاہدے کے بعد عالمی سیاست میں ایک نئی بحث چھڑی ہے امریکی سپرمیسی پر سوالیاں نشان لگا ہے اور چینی وزیر خارجہ کے انہیں ایک ایسا بیان دیا ہے جس کے بعد پاکستانی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرین میں رہا ہے لہٰذا تمام طرزہ حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہفتے کے روز ایران اور چین کے درمیان پچیس سالہ طول المدتی معاہدہ ہوا ہے جو چار سو ملین بلین ڈالر کے لگ بگ اس معاہدے کی لاغت ہے اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے خود ایران کے لئے اور چین کے لئے اس کے علاوہ عالمی طاقتوں کے لئے بھی یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایران کی تاریخ میں یہ پہلا معاہدہ ہوا ہے قیل المدتی اس سے پہلے ایران کا روس کے ساتھ معاہدہ تھا جو تقریباً بیس سالہ معاہدہ ہے لیکن اس کے بعد یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے اس معاہدے کے بعد عالمی سیاست میں ایک نئی بحث چھڑی ہے اور اس جانب جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس معاہدے میں تمام تر چیزیں شامل ہیں اقتصادی معاہدے سے لے کر فوجی مشکوں سے لے کر انٹیلیجنس شیرنگ یعنی ثقافت سے لے کر انٹیلیجنس شیرنگ تک تمام تر چیزیں اس معاہدے میں ایران اور چین کے درمیان تے پایا ہے جس کے بعد امریکہ اور ان کے اتحادی خصوصاً اسرائیل کے لئے سخت تشویش لائق ہوئی ہے اس معاہدے کے بعد جو یورپی ممالکیں ان کی بوکلا ہٹ بھی سامنے آ چکی ہے جو بائیڈن کرنے چین کے جو ون بیلٹ ہے اجویز بھی دی ہے ہم آپ کو بتائیں کہ اس معاہدے کے دوران جو چینی وزیر خارجہ تھا انہوں نے ایک بیان دیا ہے اس بیان کے بعد پاکستانی میڈیا میں بھی اس کا یہ بیان ٹاپ ٹرین پر رہا ہے انہوں نے کیا بیان دیا تھا آئیں ہم آپ کو بتائیں کہ چینی جو وزیر خارجہ تھا وہ ہوں گی انہوں نے کہا ایران دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آزادانہ طور پر فیصلے کرتا ہے اور چند ان ممالک کی طرح نہیں یہ جو ایک فون کال پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے والی بات ہے یہ چینی کی طرف سے انتہائی اہم انہوں نے بات کی ہے جو بہت سارے ممالک کو لگے ہیں اور اسی طرح پاکستان میں بھی صحافی حضرات اور دیگر ادارے اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ چین نے یہ بات کس کے لئے کہی ہے یہ پاکستان کے لئے تو نہیں کہ پاکستان ایک ہی کال میں اپنا موقف چینج کرتا ہے اگر ہم پاکستانی تاریخ میں دیکھیں تو جنرل پرویس مشرف ایک کال پر شمولیت اختیار کی تھی وزیر عرب کی ولی اہت کے کال پر وزیر عظم عمران خان صاحب نے ملیشیا کا دورہ بھی کینسل کیا تھا تو یہ ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں لیکن اگر اس کو مجموعی صورتحال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ چین نے پاکستان کے حوالے سے نہیں کہی ہو چونکہ چین اور پاکستان کی دوستی اور چین اور پاکستان کے درمیان جو اقتصادی رہداری کی جو بنیاد رکھی گئی ہے یہ اگر ہم سامنے رکھیں تو شاید یہ پاکستان کے لئے نہ ہو لیکن پھر بھی یہ پاکستان میں موضوع یہ بحث رہا اس پر کافی باتیں ہوئی تفسریں ہوئے تو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہا اس کے علاوہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے چین اور ایران کا یہ سب سے زیادہ دھچکہ امریکہ اور اس کے تحادی اسرائیلیوں کو لگا ہے یہ کیوں لگا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایران انقلاب جو چالیس سالہ تاریخ ہے انقلاب اسلامی ایران کی اس میں یہ سب سے پہلا تویل المدتی معاہدہ ہے اور اس کی اہمیت کا حامل یہ بھی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر پابندیاں آئی تھے ایران کے ساتھ کوئی ملک تجارت نہیں کر سکتا کوئی لینڈین نہیں کر سکتا اور اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے اس چالیس سالہ انقلاب کے دور میں کہ کوئی بھی ملک ایران کے جانب بڑھنے سے پہلے امریکہ کے جانب نگاہ کرتا تھا لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چین نے امریکہ کی پابندیوں کی دجیاں اڑا دی گئی اور امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں اور اتنے بڑی لاغت کے معاہدہ کرتے ہیں یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پاور شفٹنگ کا معاملہ چل رہا ہے اب پاور شفٹ مغرب سے مشرق کی جانب پاور شفٹ چل رہی ہے پاور شفٹ کی منتقلی ہو رہی ہے امریکہ کی سپرمیسی پر سوال اٹھایا جا رہا ہے اب امریکہ میں وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنے پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی اقدام کرے لہٰذا یہ انتہائی اہم اقدام تھا چین کا اور اس سے ایران کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایران جو پابندیوں کی وجہ سے اقتصادی طور پر ایران کو کافی مشکلات کا سامنا تھا ان تمام تر مشکلات کے باوجود ایران امریکہ کے سامنے ڈھٹے ہوئے تھے اب اتنی چین کے ساتھ انتہائی اہمیت کے حامل معاہدے کے بعد ایران کا جو مرال تھا وہ مزید اب ہوا ہے اور دوسرا امریکہ کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایران اگر پاور میں آتے ہیں ابھی ایران پر تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران نے امریکہ کا جینا حرام کیا ہوا ہے مشرق وسطہ سے لے کر آپ یمن تک دیکھیں امریکہ کے ٹھکانے محفوظ نہیں ہے ادھر اگر آپ لبنان اسرائیل بورڈر پر دیکھیں تو اسرائیل کا جینا حرام ہوا ہو ہے اب اس کے بعد اگر یہ ایران کی معیشت بوسٹ کر جاتی ہے چین کے ساتھ یہ معاہدہ چل پڑتا ہے تو پھر یہ مزید مشکلات کھڑے ہوں گے ایران کی اقتصاد اقتصاد طاقت ایران کی طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایران سیریا یمن لبنان اور یہ پورا خطہ طاقتور ہونا ہے چونکہ ادھر ایران کی جو اثر نفوس ہے یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے اسرائیلی بورڈر پر حزب اللہ کھڑی ہے یمن میں انصار اللہ کھڑی ہے اس کے علاوہ ایراک اور سیریا کے ساتھ جو ایران کے معاہدے ہیں دائش کے حوالے سے وہاں ایران کی جو کارکردگی ہے ایران کی جو پذیرائی ہے اس کے بعد اگر ایران طاقت میں آتے ہیں تو خود بخود جو ایران کے ساتھ جو اتحادی ہے یہ سب بھی طاقتور ہونے ہیں اور ان سب کا طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا جو مشرق وستہ اور اس خطے میں جو ٹھکانے ہیں وہ محفوظ نہیں رہا اسی لئے امریکہ کو اس معاہدے کی وجہ سے بڑا دچکہ لگا ہے امریکہ کی صدر کی جانب سے ون بیلڈ کے اگینسٹ میں دوسرا منصوبہ لانے کی بھی تجویز دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام معاہدوں کا سروطن عزیز پاکستان پر بھی پڑنا ہے امریکی صدر نے ابھی ماحولیاتی حوالے سے ابھی ایک سمیٹ بلائی ہے جس میں تمہار چالیس ممالک کو انہوں نے دعوت دی ہے سعودی عرب شامل ہے حتی انڈیا اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے لیکن پاکستان کو دعوت نہیں دی ہے پاکستان اگر ماحولیاتی حوالے سے دیکھیں تو امران خان صاحب کی جو بلین ٹریس سونامی کے نام سے جو بلین ٹریس کا منصوبہ تھا اس پہ عالمی اداروں نے پذیرائی کی ہے عالمی اداروں نے اس کو سراحہ ہے لیکن ان تمام طرقے باوجود ماحولیاتی جو سبمیٹ امریکہ کی جانب سے ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو دعوت نہیں دی گئی ہے لیکن ایران معاہدے کے بعد سعودیہ کی جانب سے بھی پاکستان کو کول آئی ہے ایران نے بھی بہارت نے بھی ایران سے دوبارہ رابطہ شروع کیے ہیں چابہار ائرپورٹ چابہار پورٹ کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو بہارت چاہتا تھا کہ سی پیک کے مقابل میں ایران کے چابہار جو پورٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے لیکن ایران اور بہارت کے درمیان یہ معاہدتیں پانے کے باوجود بہارت امریکہ کی امام پر اس پر کوئی ورک نہیں کر رہا تھا اب چین کے معاہدے ہونے کے بعد بہارت بھی چابہار سے آؤٹ ہو چکا ہے اور اب بہارت چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ اس پورٹ پر قبضہ کرے لیکن ایران کی جانب سے یہ واضح بیان آیا ہے کہ اب جو تم بتا رہے ہو ایران کے ساتھ درابطے کر رہے ہو یہ امریکہ کی ہی اشارے پر کر رہے ہیں اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا اب بہارت کی بھی شکست ہوئی ہے امریکہ کی بھی شکست ہوئی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان پر بھی پڑھ سکتا ہے چونکہ چائنہ کا جو ون بیل منصوبہ ہے عالمی دنیا تک یورپ پاکستان سے ہوتے ہوئے مشرق وسطہ ایشیا سینٹرل ایشیا سے لے کے یورپ تک جو جانے کا واحد راستہ ہے زمینی یہ گزرگاہ پاکستان سے ہے پاکستانی شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان یہ حب ہے اس کا یہی سے ہی گزر کے اس نے ساری دنیا میں تجارت کرنی ہے ون بیڈ روڈ نے فیلنا ہے اسی لئے اب عالمی طاقتوں کی یہ سازش ہو سکتی ہے کہ وطن عزیز کے اس خطے میں پر امن شمالی خطے میں بھی حالات اور ماحول کو خراب کیا جاسا گے تاکہ یہ جو منصوبہ ہوا ہے ابھی معاہدے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ ایران پاکستان کے ساتھ چائنہ ایران کے ساتھ اور یہ جو ایک اہم اسٹریٹیجک معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے اب یہاں پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمیں اندرونی اور بیرونی جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے تب تک کے لئے ناصر رینچن کو اجازت دیجئے خدا حافظ